بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دو مرتبہ آیا عاب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں یہ دن دس مرتبہ آیا سیدنا عثمان کی خلافت میں بارہ مرتبہ آیا اور سیدنا علی کے خلافت میں چار مرتبہ آیا کسی صحابی نے اس انداز سے دن منایا کسی ایک حدیث میں اور پھر اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت نو ربی الاول کو ہوئی اگر آپ کسی کتاب کا متعلق کر چکے ہیں تو بہت اچھا نہیں کی تو کرنی چاہیے کہ وہ سال جس سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اگر حساب و کتاب نکالا جائے تو پیر کا دن یا تو دو ربی الاول کو آتا ہے یا نو ربی الاول کو آتا ہے یا سولہ ربی الاول کو آتا ہے یا تئیس ربی الاول کو آتا ہے بارہ کو تو پیر کا دن آتا ہی نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اور فرمایا میں اس دن اللہ نے مجھے مبعوث کیا اور اس دن اللہ تعالی نے مجھے دنیا میں بھیجا آپ تو شکر کے لئے اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں آپ تو یہ تبلے اور اس طرح کی چیزوں کو توڑنے آئے منع کرنے آئے خوشی کا موقع آپ نے سنا کیانا ادھا ایتاہو امرن یسر رو بے خرر ساجدن للہ آپ کو جب خوشی ملتی تو آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے نہ اس طرح خضول خرچی کرنے کا حکم دیا نہ اس طرح کیا نہ کسی صحابی نے کیا سب سے پہلے موصل کے اندر مظفر الدین کوکبری نے سب سے پہلے اس بدعت کو ایجاد کیا جس کو آج مسلمان تقرب الہی کا بہانہ سمجھ بیٹھے ہیں اللہ رب العزت صراط مستقیم دکھائے اور صراط مستقیم پر ہی چلائے اور اس پر ہی ثابت قدمی عطا فرمائے